اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جماعت نام مضمون اردو عنوان جو آجام رہا ہے عابد مناوری کی پہلی غزل عابد مناوری کی پہلی غزل سے کچھ اشار آجام نے لیئے تو پہلا شعر جو ہے باطن کی آنکھ سے جو کبھی دیکھتا ہوں میں باطن کی آنکھ سے جو کبھی دیکھتا ہوں میں لگتا ہے جیسے کچھ سے بھی نا آشنا ہوں میں باطن کی آنکھ سے جو کبھی دیکھتا ہوں میں لگتا ہے جیسے کچھ سے بھی نا آشنا ہمیں باطن باطن کا مطلب اندرون دل باطن اندرون دل تو یہ شعر جو ہے عابد مناولی کی انگزل کا مطلع ہے یعنی عابد مناولی کی اس انگزل کا بہلا شعر جو ہے اس کو مطلع کہتے ہیں جس میں شاعر فرماتے ہیں تو اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے باطن کی آنکھ سے یعنی اپنے اندرون کی آنکھ سے یعنی اپنے دل کی آنکھ سے کہ جب میں اپنے باطن کی آنکھ سے یعنی دل کی آنکھ سے دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے آپ سے بھی نا واقف ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے آپ سے بھی نواقف ہوں جب میں نے دل کی آنکھ سے خود کو دیکھا تو مجھ پر میری اصلیت ظاہر ہو گئی کہ مجھ میں کس قدر کامیاں اور کامیاں ہیں اور میں بحثیت انسان ابھی نامکمل ہوں اور مجھے اپنی اصلح کرنے کی کس قدر ضرورت ہے پھر میں پڑھوں گا باطن کی آنکھ سے جو کبھی دیکھتا ہوں میں لگتا ہے جیسے خود سے بھی ناشنا ہوں میں یعنی شاعر فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے دل کی آنکھ سے دیکھتا ہوں اپنے اندرون کی آنکھ سے دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے آپ سے بھی ناواقف ہوں مجھ میں بہت ساری کمزوریاں ہیں اور مجھ میں بہت ساری کمیاں ہیں کہ جس میں تو شاعر فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے باطن کی آنکھ سے دیکھتا ہوں یعنی دل کی آنکھ سے دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے آپ سے بھی ناواقف ہوں جب میں نے دل کی آنکھ سے خود کو دیکھا تو مجھ پر میری اصلیت ظاہر ہوگی یعنی مجھے اپنے آپ کا پتہ چلا ہے کہ میں کس مقام پہ ہوں کہ مجھ میں کس قدر کامیاں اور کمیاں ہیں اور میں بحثت انسان ابھی بالکل نامکمل ہوں جو انسان میں جو اچھایاں ہونی چاہے وہ ابھی مجھ میں نہیں ہیں اور مجھے اپنی اصلحہ کرنے کی کس قدر ضرورت ہے یا مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کتنی ضرورت ہے تو دوسرا چار اس کا ہے اس در سے کھانی ہاتھ ہی پلٹا ہے ہر کوئی اس در سے کھانی ہاتھ ہی پلٹا ہے ہر کوئی دست سوال لے کے کہاں آ گیا ہوں میں دھر کا مطلب ہے دروازہ دست سوال سوال کے لئے دست سوال ہوا ہاتھ کا مطلب سوال کے لئے فیلا سوال کے لئے فیلا ہوا ہاتھ دست سوال تو اس شاعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ اس کے دنیاوی محبوب کے دروازے سے ہر کوئی کھانی ہاتھ ہی لوٹا ہے اس در سے کھانی ہاتھ ہی پلٹا ہے ہر کوئی فرماتے ہیں کہ اس کے دنیاوی محبوب کے دروازے سے ہر کوئی کھانی ہاتھ ہی لوٹا ہے یعنی کہ اس دنیا سے جس کے ساتھ اسے اتنی محبت ہو چکی ہے اتنا لگا ہو چکا ہے لیکن ہر کوئی جو ہے یہاں سے کھالی ہاتھ لوٹ آئے اس نے کبھی کسی کی حاجت روائی نہیں کی یعنی اس دنیاوی محبوب نے کسی کی حاجت روائی نہیں کی لہٰذا خود سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ وہ جس دروازے پر ہاتھ فیلا کر محبت کی بھیک مانگنے کی خاطر آیا ہے وہاں سے تو کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے کیونکہ محبوب کا یہ شار ہے یعنی اس کا مقصد ہی ہے کہ وہ عاشق و سوائی دکھ درد کے کچھ نہیں دیتا محبت کا جواب محبت سے دنیای محبوب کی فیطرت میں ہی نہیں ہے یعنی کہ دنیا کا جو یہ محبوب ہے دنیا جو ہے جیسے ہم اتنی محبت کرتے ہیں اتنا لگاو کرتے ہیں لیکن آکر یہ ہمیں چھوڑ دیتا ہے آکر یہ ہم سے دوکھا کرتا ہے تو اس کا مقصد ہی ہوتا ہے اس کی فیطرت میں ہی ہے کہ وہ دوکھا کرتا ہے پھر میں سار کا ترجمہ بتاؤں اس شاعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ اس کے دنیاوی محبوب کے دروازے سے ہر کوئی کھالی ہاتھ ہی لوٹا ہے اس نے کبھی کسی کی حاجت روائی نہیں کی لہٰذا خود سے مقادف ہو کر کہتے ہیں کہ وہ جس دروازے پر ہاتھ فیلا کر محبت کی بھیگ مانگنے کی خاطر آیا ہے وہاں سے تو کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے کیونکہ محبوب کا یہ شاعر یعنی مقصد یہ ہے کہ وہ عاشق کو سوائے دکھ درد کے کچھ نہیں دیتا محبت کا جواب محبت سے دنیا محبوب کی فیطرت میں ہی ہے دنیای محبوب کے فیطرت میں ہی ہے ایک اشار ہے مجھ کو ہوا اڑا کے جتر چاہیے چلے پتا ہوں پتا ہوں اور شاک سے ٹوٹا ہوا ہوا ہوں میں مجھ کو ہوا اڑا کے جتر چاہیے لے چلے پتا ہوں میں پتا ہوں یعنی کہ لیف جسے کنگوے تھے پتا ہوں اور شاک سے ٹوٹا ہوا ہوں میں تو اس شاعر میں عابد مناوری فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو ٹہنی سے ٹوٹا ہوا ایک پتا سمجھتے ہیں مجھ کو ہوا اڑا کے جتر چاہیے لے چلے پتا ہوں میں اور شاک سے ٹوٹا ہوا ٹوٹا ہوا ہوں میں اپنے آپ کو ٹہنی سے ٹوٹا ہوا ایک پتا سمجھتے ہیں تو اس شاعر میں عابد مناوری اپنے آپ کو ٹہنی سے یعنی ایک شاک سے ٹوٹا ہوا ایک پتا سمجھتے ہیں جسے ہوا کسی بھی طرف اڑا کر دے جا سکتی ہے یعنی وہ اپنے سہاری سے جدا کوئی شاہی کی ماند ہے گویا اس کی کوئی منزل مائی نہیں ہے اور زمانے کی ہوا اسے کہیں بھی کسی سمجھت بھی اڑا کر لے جا سکتی ہے یعنی کس شاعر میں شاعر اپنے آپ کو ایک ٹہنی سے گرا ہوا یا ٹوٹا ہوا پتا سمجھتے ہیں پتا سمجھتے ہیں اور ہوا اسے کہیں بھی لے جا سکتی ہے اور کسی اس سمت میں بھی اور کہیں بھی اس کو ڈال سکتی ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ دنیا کسی کے ساتھ گفہ نہیں کرتی انشاللہ آپ نے یہ اپنے سمجھ شاعر جو ہیں جو ہم نے آج پڑھے ہیں یہ آپ نے سمجھ لئے ہوں گے تو آپ خود بھی اتنی نظر دیں گے باقے بس